بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں اگر کوئی بھی دیوار کے باہر کھڑا ہو تو وہ میری اور وائلیس پر آنے والے پیغام کی آوازیں سن سکتا تھا چنانچہ جب رات کو نو بج گئے تو میں جونپری سے نکل کر درختوں کے درمیان اپنے کوارٹر نوہ مکان میں آ گیا بال پوائنٹ اور کاپی میں نے پہلے ہی وہاں رکھ دی تھی وقت کا تائیون میں نے اپنی رسٹ وات سے کر رہا تھا جو میں نے انسپیکٹر ناتن سے واپس لے کر اپنے پاس رکھ لی تھی ساڑھے نو بجے تک میں پلنگ کے قریب آرام کرسی پر اندیرے میں پنکے کے نیچے بیٹھا رہا جذباتی دباؤ کی وجہ سے کچھ گرمی محسوس ہون کرنے لگا تھا یہ اس خیال سے کہ اگر اندھیرے میں میری کوئی نگرانی کر رہا ہے تو اسے شک نہ ہو کہ میں اندھیری رات میں برامدے میں کس لیے آیا ہوں میں نے اکابی نظروں سے آس پاس کے درختوں کے اندھیرے کو کھنگالا میرے اندازے کے مطابق وہاں کوئی نہیں تھا پھر میں بے حد موتات وہاں تھا وہاں کوئی بھی ہو سکتا تھا میں اپنے سر کو بالوں میں اونگلیاں گسیڑ تھا واپس اپنے کمرے میں آ گیا کمرے میں آتے ہی میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی اس کے بعد کچن میں گیا یہاں بھی اندھیرہ تھا میں نے کچن کے اکوی دروازے کو آہستہ سے کھول کر دیکھا درختوں کے نیچے گہرا اندھیرہ تھا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی دور کسی درخت پر کوئی پرندہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر اڑا اور پھر یہ آواز غائب ہو گئی میرے کان فضا کے سرناٹے پر اور آنکھیں اندھیرے میں سنبل کے درخت پر لگی تھی میں دروازے میں بیٹھ گیا اور پنجوں کے بل سنبل کے درخت کی طرف چلنے لگا گھاس شبنام کی وجہ سے گیلی ہو رہی تھی فاصلہ زیادہ نہیں تھا لیکن میں قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا آخر سنبل کے درخت کے اکب میں پہنچ کر ساکت ہو کر سانس روک لی اور پھر گردن گھما کر ماحول کا جائزہ لیا کسی طرف سے کوئی آہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی میں نے آہستہ سے ہاتھ باندھ کر چبوترے کا پتھر نکال کر گھاس پر رکھ دیا پھر اندر سے چھوٹا سا ٹرانس میٹر نکال کر جیب میں ڈالا پتھر کو دوبارہ اس کی جگہ جمعیا اور اسی طرح پنجوں کے بل چلتا ہوا واپس اپنی کچن میں آ گیا کچن میں آ کر میں نے اتمنان سے ایک لمبا سانس لیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اب میں نے دونوں کمروں کا اندھیرے میں ہی پوری طرح جائزہ لیا جب اتمنان ہو گیا کہ تمام دروازے بند ہیں تو پلنگ والے کمرے میں آ کر بچھونے پر بیٹھ گیا ٹرانس میٹر سامنے رکھ کر کاپی اور بالپائنٹ نکال لیا میں ممتی جلانے کا خطرہ مول بھی نہیں لینا چاہتا تھا گھڑی دیکھی فاس فروز کی دھیمی دھیمی چمک والی سوئیاں رات کے پونے دس بجا رہی تھی ایک ایک سیکنڈ ایک ایک گھنٹہ بن کر گزر رہا تھا صرف یہ خطشہ تھا کہ کہیں انسپیکٹر ناتن نہ آ جائے وہ پچھلی دفعہ رات کے سوہ دس بجے میری جھونپڑی میں آ گیا تھا وقت انتہائی سست رفتاری سے گزر رہا تھا خدا خدا کر کے گھڑی نے دس بجائے میں نے ٹرانس میٹر کا ننہ سا بٹن دبا کر اس کا چھوٹا سا سوئی جتنا انٹینہ تھوڑا سا اوپر کر دیا بھارت کے وقت کے مطابق ٹھیس دس بجے ٹرانس میٹر سے ہلکی سی ان کی آواز دوبارہ ہوئی میں نے بالپائنٹ کی نوک کی کاپی کی کاغذ پر رکھ دی اور ٹرانس میٹر کو کان کے ساتھ لگا لیا ٹرانس میٹر میں ہلکی سی آواز آئی چرنداس ہیلو چرنداس میں رامپور سے بول رہا ہوں میرا نمبر یہ ہے یہ میرا باس تھا اور مجھے وائرلیس پر اس طرح سے پیغام دے رہا تھا جیسے بھارت کے اندر ہی کوئی شخص کسی چرنداس کو رامپور سے کسی دوسرے شہر ٹیلی فون کر رہا ہو کیونکہ نمبر اس کا کوڈ نمبر تھا میں نے آجتہ سے ٹرانس میٹر کے ساتھ بہرنا لگا کر کہا میں چرنداس بول رہا ہوں ہیلو ہیلو یہ گفتگو پنجابی میں ہو رہی تھی پھر میں نے اپنا کوڈ نمبر بتایا اس کے ساتھ ہی باسک میں مجھے اپنا پیغام نوٹ کرانا شروع کر دیا وہ پنجابی میں مجھے کہہ رہا تھا کہ ہر نام کوئر بیمار ہے رامپور آ کر اسے لے جاؤ امریت سروالے سوہن سنگھ پر پرسوں پہنچ رہے ہیں یہ سارا پیغام جو بازار ٹیلی فون پر رامپور شہر سے کسی چرنداس کو دیا جا رہا تھا بامشکل بیس سیکنڈ کا تھا باسک نے یہ کہہ کر پیغام بند کر دیا کہ آج ہی رامپور کے لیے چل پڑو مجھے کچھ کہنے یا پوچھنے کا موقع ہی نہ دیا ٹرانس میٹر خاموش ہو گیا باسک نے جاتے جاتے مجھے ایک نمبر ضرور بتایا تھا کہ اور کہا تھا کہ اس نمبر پر امریت سروالے سوہن سنگھ سے بات کر لینا میں نے جلدی سے کافی بند کر کے سرانے کے نیچے رکھی اسی طرح پنجوں کے بھل جا کر سنبول کے درخ کے چبوترے میں ٹرانس پیٹر کو چھپا کر واپس کمرے میں آیا کافی نکالی اور اب میرے لیے مومبتی جلانا بھی ضروری تھا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا مومبتی کی روشنی میں میں نے بعض کے والے پیغام کو ڈی کوٹ کرنا شروع کر دیا مرموس کوٹ مجھے زبانی یاد تھا میں نے چرانداز کو دیے ہوئے پیغام کے ایک ایک لفظ کھول کر اردو میں اس کے ترجمہ کر دیا پیغام یہ تھا ایڈمی عبدوز کو یورینیم سمیت تباہ کر دینا لازمی ہے سنالی مزدوروں میں سنگو نام کا ایک عیسائی مزدور امریکی ایجنٹ ہے اسے رابطہ کر لیا گیا ہے اس کو اپنا کوٹ نمبر بتا کر ملو وہ تمہیں چار پنسل بم دے گا ان کی مدد سے ایڈمی عبدوز کو بھگ سے اڑا دو یہ تمہارا قومی فرض ہے اس سے زیادہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے میرے ساتھ اس نمبر پر رات کو دس بجے کے بعد رابطہ قائم کر سکتے ہو مومبتی کی روشنی کاغس پر پڑ رہی تھی میں نے دو تین بار وائلس پیغام کو پڑھا سنالی مزدور سنگو کا نام اور باس کا بتایا ہوا نمبر زبانی یاد کر لیا پھر میں نے کاپی میں سے اس کاغس کو اور اس کے نیچے کے دونوں کاغس کو پھار کر الگ کر لیا کیونکہ ان پر میری تحریر کا دباؤ بڑھ چکا تھا ان تینوں کاغسوں کو جلا کر باتروم کے سنگنگ بہایا مومبتی بجائی اور پلنگ پر مسیری کے اندر لیٹ کر سوچنے لگا کہ باس نے مجھے جو کٹنج ذمہ داری دی تھی کیا میں اس پر پورا اتر سکوں گا یہ انتہائی پیچیدہ کام تھا آپ دوست میں پینسل بم لگانا میرے لیے کوئی اتنا دشوار کام نہیں تھا اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے ایٹمی آپ دوست تباہ ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر مجھ پر بھی شک پڑ سکتا تھا میرے لیے کئی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی لیکن آپ دوست کو تباہ کرنا بھی اب ضروری ہو گیا تھا یہ میرے وطن کی سلامتی کے لیے بھی ضروری تھا اور اس سے بھارت اور روس کے معاہدے اصلہ یورینیم کے ضائع ہو جانے سے بھارت کے ایٹم بم بنانے کا کام بھی کچھ عرصے کے لیے التوا میں پڑ سکتا تھا جو ممکن ہے میرے وطن کے مفادات کے حق میں تھا مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کون سے حکمت عملی تیار کروں کہ میرا مشن بھی مکمل ہو جائے اور مجھ پر شک بھی نہ پڑے دیر تا کسی ادھیڑ بند میں لگا رہا نین کو سو دور تھی کوئی درمیان کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا دھاگے الجے ہوئے تھے سرہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا اچانک ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں چمکا میں اٹھ کر بیٹھ گیا آخر خدرت نے مجھے ایک راستہ دکھا دیا تھا میں نے اس نئے خیال پر سوچنا شروع کر دیا دن چھٹی چلی گئی الجے ہوئے دھاگے سلجنے لگے اور سرہ میرے ہاتھ میں آ گیا میں نے اتمنان کا سانس لیا خدا کا شکر ادا کیا اور اتمنان سے گہری نیند سو گیا صبح کے وقت آنکھ کھولی وقت دیکھا تھا دن کے ساتھ بج رہے تھے جلدی جلدی سے نہا دھو کر رات کا بچا ہوا کھانا گرم کر کے کھایا چائے کی ایک پیالی پھی اور مزدوروں والا لباس پہن کر کھاڑی کی طرف روانہ ہو گیا انسپیکٹر ناثن جیٹی کے لیبر آفیس کے سامنے کھڑا آفیسر سے باتیں کر رہا تھا میں نے قریب جار کر ہاتھ چھوڑ کر آدھا جھکتے ہوئے دونوں کو رام رام کہا انسپیکٹر ناثن نے گھور کر بیری طرف دیکھا پھر سکھ آفیسر سے پوچھا یہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں سردار جی سکھ لیبر آفیسر نے مجھے دیکھا پنجابی میں ایک گالی دی اور ناثن سے ہندی میں کہا ٹھیک ہے جا رہا ہے میں نمسکار کرتے ہوئے جیٹی کی طرف چل دیا اب میرے سامنے سب سے اہم کام مزدوروں میں سے سنگو نام کا سنالی مزدور سے رابطہ قائم کرنا تھا جو وائرلس سگنل کے مطابق سری لنکا کی طرح سے وہاں سبوتاس کے لیے بھیجا گیا تھا امریکہ کی اجرتی ایجنٹ تھا کبھی خیال آتا کہ مجھے اپنا کوڈ نمبر بتا کر کہیں کسی مسئیبت میں نہ پھز جاؤں لیکن اس کے بارے میں مجھے جو اطلاع ملتی وہ غلط نہیں ہو سکتی تھی مجھے بعض کے پیغام اور ہدایت پر بے فکر ہو کر عمل کرنا چاہیے تھا میں کئی مزدوروں کے ناموں سے ابھی تک واقف نہیں تھا سکلوں سے ضرور شہصنا تھا ایک تو ان کے نام بڑے عجیب تھے لیکن اسی روز میں نے کسی نہ کسی طرح سنگو نام کے سنالی مزدور کا چہرہ دیکھی لیا یہ ایک ناٹے کت کا ادھیڑ عمر دبلہ پتلا کالا کلوٹا سا سنالی مزدور تھا جس نے تامل انداز میں اپنے بالوں کا جوڑا سر کے پیچھے باندھ رکھا تھا اس کے گلے میں ایک مالہ اور ماتے پر تلک کا نشان بھی تھا میں اس کی شکل سے شناسہ تھا وہ تمام مزدوروں میں ایک مذہبی قسم کا آدمی مشہور تھا جو فرصت کے اوقات درخت کے نیچے بیٹھ کر گیان دھیان بھی کرتا تھا ایک ہوشیار اور سمجھدار ایجنٹ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا دوپیر کے کھانے کی چھٹی ہوئی تو میں نے جیٹی کی کینٹین سے دال بھات کی تھالی پیسے دے کر خریدی اور ذرا پرے زمین پر بیٹھ کر کھانے لگا میری نظریں سنگو پر لگی تھی جو ایک درخت کے نیچے سب سے الگ تلک بیٹھا کیلے کے پتے پر رکھے چاول کھا رہا تھا چاول ختم کرنے کے بعد اس نے مٹی کے آپ خورے سے پانی میں موگ لپے ڈال کر کلی کی اور پھر وہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں جیسے گیان دھیان کرنے لگا باقی مزدور ٹکڑیوں میں بیٹھے بیڑیاں وغیرہ پی رہے تھے اور کچر کچر تامل اور تلیگو میں باتیں کر رہے تھے میں نے کھانا ختم کر کے مٹی کی تھالی کو نلکے کے نیچے جا کر رکھ دیا اور جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی اور جیسے یوں ہی بے فکری سے ٹیلتا ٹیلتا اس درخت کے قریب چلا آیا جس کے نیچے ایجنٹ سنگو بظاہر گیان دھیان میں میں ہو تھا میں اس سے چار قدم کے فاصلے پر زمین پر اکڑو بیٹھ کر بیڑی کے ہلکے ہلکے کش لگانے لگا میں نے سنگو بھی طرف دیکھے بغیر تامل زبان میں آجتا تھے کہا سنا ہے سری لنکا سے بھی تامل یہاں آئے ہوئے ہیں سنگو کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا میں نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا وہ اسی طرح آنکھے بند کیے گیان دھیان میں مصروف تھا میں نے ترب کا پتہ پھیکتے ہوئے اسے اپنا کوڈ نمبر بتا دیا ایک طرح سے میں نے بھی بڑا خطرہ مول لیا تھا لیکن مجھے اپنے باس پر اعتماد تھا اس کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی تھی کوڈ نمبر سنتے ہی سنگو نے آنکھے کھول دی اور میری طرف دیکھنے کے بجائے اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ایڈز گرد دیکھا کہ وہاں کوئی تیسرا آدمی تو نہیں ہے وہاں آس پاس ہمارے سوا اور تو کوئی نہیں تھا کہ قریب نہیں تھا کہ ہماری بات سن سکتا اب اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک اور سے کہا اور تامل زبان میں بولا آدھی رات کے بعد تمہارے جھونپڑے میں آوں گا اب یہاں سے چلے جاؤ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور گیان دھیان میں کھو گیا میں بیڑی پاؤں تلے مسلطہ ہوا اٹھا اور کھاڑی میں بڑے سٹیمر کی طرف چل دیا جہاں ہم سٹیمر کا فرش کرچنے کے کام پر صبح سے لگے ہوئے تھے میں سوچنے لگا کہ کیا اس کو میری جھونپڑی کا پتہ ہے وہ تو کبھی وہاں نہیں آیا تھا اور اس سے پہلے میری باتچیت بھی نہیں ہوئی تھی لیکن باس نے مجھے اپنے مرموز پیغام میں کہا تھا کہ سنگو کے ساتھ کسی وساطت سے رابطہ قائم کیا جا چکا ہے چنانچہ کری نے کیاس تھا کہ اس نے اس رابطے کے بعد میری جھونپڑی کا سراغ لگا لیا ہو اور مجھ سے برائے راست بات کرنے کے بجائے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو کہ جب میں خود اسے اپنا کوڈ نمبر بتاؤں گا بات صاف ہو چکی تھی سنگو ہی وہ امریکی ایجنٹ تھا جس سے مل کر مجھے اپنا تباہ کون آپریشن کو پایت اکمیل تک پہنچانا تھا رات کو میں جھونپڑی میں ہی رہا سنگو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس وقت پر آئے گا دوسری طرف یہ تشویش بھی لگی تھی کہ اگر انسپیکٹر ناثن نہ آدم کے اسے ملے تین دن ہو گئے تھے آج اس کا آنے کا امکان تھا اور ایسا ہی ہوا میں جھونپڑی سے نکل کر ہاتھ مو دھونے کے لیے کوارٹر کی طرف چلنے لگا تو اندھیرے میں کسی کے قدموں کی ہاتھ سنائی دی میں وہی رک گیا دوسرے لمحے انسپیکٹر ناثن دھوتی کرتا پہنے میرے سامنے تھا اس کے ہاتھ میں کلیف آفا تھا مجھے دیکھتے تعمل میں بولا تمہارے لئے کھانے پینے کو لایا ہوں کیپٹن سوری کل نہیں آسکا تمہاری بابی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی شام کو گھر سے نہ نکل سکا وہ میرے لئے کیمے والے چاول کچوریاں اور بھاجی وغیرہ لایا تھا سگریٹوں کے دو پیکٹ بھی جیب سے نکالتے ہوئے بولا میں نے سوچا کہ تمہارے پاس سگریٹ ختم ہو گئے ہوں گے دن بھر ویسے بھی مزدوروں کے ساتھ بیڑیاں پیتے پیتے تنگ آگئے ہو گے ہم کوارٹر والے کمروں میں آگئے انسپیکٹر ناثن کے کہنے پر میں نے ممبتی جلا دی کھانے پر باتیں انہیں لگیں اس نے بتایا کہ دلی ہائی کمانڈ سے اسے سگنل ملا ہے کہ یورینیم کی ترسیل میں اس سے زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی تمہیں کل تک ہمیں آل کلیر کا اشارہ دینا ہوگا ورنہ ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ ہائی کمانڈ نے سمر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کی یورینیم باکس سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ائر باکس کی طرف تیارے میں احمد آباد بنگوالیا جائے گا میرے ذہن میں پوری کی پوری طرح ایک سکیم تیار ہو چکی تھی میں نے اس پر عمل کرتے ہوئے انسپیکٹر ناثن سے کہا کہ میں کل اپنا آخری فیصلہ اسے دے دوں گا اس وقت میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نو دو گیارہ ہو جائے میں نے جان بوچھ کر جماعیہ لینے شروع کر دیں جیسے بہت نیند آ رہی ہو انسپیکٹر ناثن اٹھ کڑا ہوا اوکے میں جاتا ہوں کل تمہیں بتا دینا چاہیے کہ پوزیشن کیا ہے تاکہ ہم کوئی اگلا قدم اٹھا سکے دلی آفش سے بار بار سگنل آ رہے ہیں بڑی مشکل سے میں نے انسپیکٹر ناثن کو رخصت کیا اور مومبتی بجا کر کیچن والے دروازے سے لگ کر جھڑی میں سے پتلی سی سڑک پر اس کے سائے کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جب وہ کھاری والے درختوں کے زخیرے کی طرف غائب ہو گیا تو میں کوارٹروں میں سے نکل کر جھونپڑی میں آ گیا کیونکہ سنگو نے مجھے وہیں ملنے کے لئے کہا تھا سنگو بھی ایک تجربے کا ریجنٹ تھا وہ وہاں موجود تھا جب اسے تسلیح ہو گئی کہ انسپیکٹر ناثن جا چکا ہے تو میری جھونپڑی میں آ گیا آتے ہی وہ بیٹھ گیا اور تامل زبان میں بولا یہ یہاں کیوں آیا تھا میں نے جواب دیا سنگو جس مشن پر تم آئے ہو میں بھی اسی سیکریٹ مشن پر یہاں آیا ہوں انسپیکٹر ناثن کو میں نے شراب اور عورت کا لالش دے کر اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کی ہے اور میں اس میں کامیاب ہوں تاکہ اس سے آپ دوست کی نکلو عرکت کے معاملے میں مزید معلومات ملتی رہیں آج دیئے مجھ سے ایک عورت کا پتہ پوچھنے آیا تھا جس کو میں نے اس کی طرف بھیجوایا تھا مگر وہ اس کے پاس ابھی تک نہیں پہنچی تھی بہرحال اس پر لانت بھیجو آؤ ہم اپنی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس کے بعد اسے میں نے اپنے بارے میں بتایا تو وہ بولا کولمبو سے تمہارے بارے میں مجھے بریفنگ مل گئی تھی کنیا کماری کے مشرقی ساحل پر ہمارا آدمی کولمبو سے پیغام لے کر آتا رہتا ہے مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں تمہیں چار پنسل بم مہیا کروں میں وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں ہمارا مشن سبوتاس کا مشن کم اور بھارت میں تامل لینڈ کے صوبے کے قیام کے سلسلے میں راہ اموار کرنے کا مشن زیادہ ہے لیکن میرے ہیڈکوارٹر نے مجھے یہ حکم دیا ہے میں اس پر عمل کرتے ہوئے تمہیں مطلوبہ بم دے رہا ہوں اس سلسلے میں مکمل رازداری سے کام لینا ہوگا پھر اس نے اپنے پیٹ کے ساتھ لپٹے ہوئے کپڑے کو کھولا اور جونپری کے اندھیرے میں انڈی سپن سائز کے چار بم میرے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ بم نیو یارک میں تیار کیے گئے ہیں ان کی تباہی کا تو مندالہ نہیں لگا سکتے کولمبو میں مجھے اس کی تباہی کی ایک فلم دکھائی گئی تھی اس میں دو بم ٹائم سرکولیشن سے اپنے آپ کو پٹنے والے بم ہیں اور وہ ذرا سے دباؤ یا حرکت سے دھماکے کے ساتھ پٹ کر تباہی پھیلانے والے بم ہیں میں تمہیں ان دونوں بموں کی ترکیب سمجھائے دیتا ہوں پھر اس نے مجھے ترکیب سمجھائی دباؤ یا حرکت کی وجہ سے پھٹنے والے دونوں پندھل بموں میں نیچے کی جانب ایک طرف چھوٹا سا ہک لگا ہوا تھا اس ہک کو دبا دینے کے چار سیکنڈ بعد یہ بم پھٹنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر اس کو ذرا سی حرکت دی جائے یا اس پر معمولی سا دباؤ بھی ڈال دیا جائے تو وہ پھٹ پڑتا ہے میں نے چاروں بم سنگو سے لے کر جھوپڑی میں بوریے کے نیچے دکھئے زہریلے سگار کے ساتھ خشک پتوں کی تیار میں چھپا دیئے سنگو نے کہا تھا یہ بم ہمیں اس لئے دیئے گئے تھے کہ تامل لینڈ کے قیام کی تحریک کے سلسلے میں اگر کسی تقریب کار کی ضرور پڑے تو ہم اسے کام میں لا سکیں مگر تم ان بموں سے کیا کام لوگے میں نے اسے ایٹمی آبدوز اور یورینیم کو ثابوتوز کرنے کے بارے میں کچھ بتانے کے بجائے یہ من گھڑت کہانی سنا دی کہ میں بھارت کے جنوبی علاقے میں تامل لینڈ کے قیام کی تحریک کے لیے کام کرنے آیا ہوں لیکن اب مجھے ایک ہفتے کے بعد پنجاب بھیجا جا رہا ہے جہاں سکو تک بم پہنچانے ہوں گے اسی لئے ہمارے ایڈ کوارٹر نے کولمبو کی وساطت سے تمہارے ساتھ رابطہ قائم کر کے تم سے مدد کی درخواست کی تھی میرے دوست سنگو میں تمہارا بہت بدنے وادی ہوں کہ تم نے میری مدد کی اور مجھے وہ شائع دی جس کی مجھے اس وقت بہت ضرورت تھی سنگو نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا ہم دونوں ایک ہی مشنگ کے آدمی ہیں میں نے تو تمہیں اپنا فرض پورا کیا ہے اچھا میں چلتا ہوں میں نے پوچھا سنگو کیا یہاں روسی آپ دوست کو تباہ کرنے کے مشنگ پر کچھ سنالی یہ امریکی بیجے ہوئے تامل ایجنٹ آئے ہوئے ہیں سنگو نے کان کھ جاتے ہوئے کہا مجھے اس کی خبر نہیں ہے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ایسا کوئی ایجنٹ یہاں پر اس وقت نہیں ہے ہاں اگر اس کی کسی کی بینک پڑی تو میں تمہیں رات کو جھونپڑے میں آ کر بتا دوں گا مگر تم تو ہفتے کے بعد جا رہے ہو میں نے اسے کہا نہیں نہیں سنگو تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں میں نے تو ویسے ہی اپنی معلومات کے لیے پوچھا تھا ایٹمی آپ دوست سے میری کوئی دلچسپی نہیں میں تو یہاں صرف تم سے یہ قیمتی بم لینے کے لیے آیا تھا سنگو جاتے جاتے رک گیا اور بولا انسپیکٹر ناتھن سے خبردار رہنا یہ سی آئی ڈی کا آدمی ہے گورنمنٹ نے اسے خود اس کسٹم پر بھیجا ہوا ہے یہ کہہ کر وہ تیجی سے آگے بڑھا اور کسی بھوت کی طرح اندھیرے میں غائب ہو گیا اس کے جانے کے بعد میں نے بستر کے نیچے سے چاروں بم نکال کر کونے میں زمین سے تھوڑی سی کھوت کر وہاں سے دبا دیئے اس قدر دماغہ کے اس مواد میں اپنے بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتا تھا دوسرے روز میں نے کھاڑی پر جانے سے پہلے اس جگہ مٹھی کا گڑھا لا کر رکھ دیا جہاں میں نے چاروں پنسل بم زمین میں دبا رکھے تھے سگار اسی طرح میرے بستر کے نیچے پتوں کی تیہ میں چھپا ہوا تھا میں کام پر آ گیا اور اسٹیمر پر دوسرے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا سنگو اسٹیمر کے دوسرے سرے پر لکڑی کے فرش کی میل کچیل شیشے کے ٹکڑے سے خرج رہا تھا اب مجھے اپنی سوچی سکیم کے دوسرے شک پر عمل کرنا تھا دوپیر کے کھانے کے بعد چھوٹی ہوئی تو میں کرسطن ناثن کی تلاش میں لیبر آفیس کے قریب منڈلانے لگا مجھے انسپیکٹر ناثن دفتر کے اکوی درختوں میں سے آتا ہوا دکھائی دیا میں اس راستے سے ایک درخت کے نیچے پنجوں کے پل بیٹھ کر بیڑی پینے لگا جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے انگریزی میں اس سے کہا فوراں میری جونپڑی میں پہنچو